میں حضرت محمد طیب فیصلہ باد کی وساطت سے تمام خطبہ اکرام جو ان کے اس ادارے سے منسلک ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں ان سب کو سب سے پہلے مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کام کی اہمیت کے پیش نظر چونکہ اصل چیز یہی ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچائے تو سب سے پہلے میں اپنے نوجوان خطبہ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے قابل حجت واللہ کا قرآن ہے تو آپ قرآن پاک پر نظر ڈالیں تو قرآن پاک ہمیں کیا سبق دیتا ہے یہی سبق پڑھاتا ہے کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعزت الحسنہ اور اس کے بعد اندازہ فرمائے کہ اللہ پاک پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حسن علیہ السلام اور حارم علیہ السلام کو اور بھیج کس کے پاس رہے ہیں فراؤن کے پاس جو مدیر وہ بھیجت تھا لیکن اس کے لئے بھی اللہ پاک نے پیغمبروں کو فرمایا کہ آ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا نرم لہجے سے نرم انداز سے بات کرنا شاید یہ نرم بات اس کے دلانہ کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کفر کی موت مرے گا لیکن پھر بھی انداز تذکیر جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ کیا جائے اور دوسری ہماری حجت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور عبی موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کو یمن کے لئے بھیجا تو ان کو بھی یہی سمجھایا کہ یسرہ ولا تو اسرہ بشرہ ولا تو نفرہ آسان باتیں دین کی بتلانا تاکہ لوگ پہلے پہلے بھاگ نہ جائیں اور ایسی باتیں ان کو بتلانا جس میں ان کے لئے بشارت ہو تاکہ جب بشارت پہنچ جائے گی تپھر تندیر کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا تو اس لئے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آدمی کے خطاب کا جو انداز ہے وہی اثر کرتا ہے ایک بادشاہ کی حضرت میں ایک وفد پیش ہوا اس وفد میں ایک سات سال یا آٹھ سال کا بچہ بھی تھا تو بادشاہ کے حاجب نے پوچھا اور مفد والوں سے کہ من المتقلم و من کم تم میں سے کون بات کرے گا کیونکہ سب تو بات نہیں کرو گے اور نہ بادشاہ سنے گا بادشاہ تب سنے گا جب تم میں سے متقلم ایک ہوگا تو وہ لڑکا جو تھا اور جلدی سے آگیا گیا کہنا کہا ان المتقلم میں بات کروں گا تو اس حاجب نے اس بچے کو پکڑا اور ہٹایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تم تمہارے بڑے بڑے بزرگ کڑے ہوئے ہیں اور تم سات سال کے بچے ہو تم بادشاہ سے بات کرو گے اس نے کہا سلطان علیث اکبر من سلیمان وانا لستو اصر من حد حد تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا بادشاہ نہیں ہے اور میں حد حد پر اندر سے بھی چھوٹا نہیں ہوں اگر وہ حضرت سلیمان کو خطاب کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں تو ان کی خطابت سے بات اتنی ہیں بادشاہ کو لگی دل میں اور تو نے کہا ان کے تمام مطالبات بغیر سنے ہوئے بھی مجھے منظور ہیں جن کے قوم میں جن کے قبیلے میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہوں ان کے خدمت کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری اسی طریقے سے یہ انداز خطابت تھا کہ حجاج بن یوسف کے زبانے میں ایک عورت کا خامند بھی پکڑا گیا اس کا بھائی بھی اس کا بیٹا بھی یہ تینوں پکڑے گئے اور وہ بیچاری روتی ہوئی فریاد لے کے حجاج کے پاس آئی حجاج تو آپ جانتے ہیں کہ ظالم و حاضی الامہ وہ اس امت کا بڑا مشہور آدمی تھا ظلم کرنے میں تو اس نے دیکھا کہ یہ رو رہی ہے پوچھا کیا بات ہے اور نے کہا بادشاہ سلامت آپ وہی رہیں آپ نے میرے تینوں آدمی پکڑ لیا بھائی کو بھی پکڑ لیا میرے بیٹے کو بھی پکڑ لیا میرے شہر کو بھی پکڑ لیا تو اب میں کس کے سارے زندہ رہوں حجاج بھی موڈ میں آ گیا تو کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ تینوں کو تو میں نہیں چھوڑتا ان تین میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو اور نے کہا اچھا اگر ایسی بات پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو تو حجاج حیران ہوگی دیکھنے لگا کہنے لگا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے نہ بیٹے کے لیے سفانش مانگی ہے اور نہ خاند کے لیے اس کی کیا وجہ ہے اور نے کہا حجاج اززوج موجودن خاند تو دوسرا بھی مل سکتا ہے میں جب شادی کروں ہی ابھی میں نوجوان ہوں ول ولد مولودن اور لڑکا بھی میں پیدا کر سکتی ہوں لیکن ول اخم افقودن بھائی جو ہے وہ تو مجھے نہیں مل سکتا وہ تو میری ماں باپ سے پیدا ہوا تھا تو اس لیے میں نے وہ چیز مانگی ہے جو پیدا نہیں ہو سکتی تو میں تمام اپنے عزیز آنے کرام مخطبہ عزام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں اپنے انداز میں موضت حکمت سے کام لیں اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ جتنے جدید فتن اٹھکڑے ہوئے ہیں ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہم اپنے گروپس مختص کر دیں یہ چار آدمی قادیانیت کے خلاف کام کریں گے یہ چار آدمی رافضیت کے خلاف کام کریں گے یہ چار آدمی آخانیت کے خلاف کام کریں گے یہ چار آدمی منکرین حدیث کے خلاف کام کریں گے اور یہ چار آدمی متجد دین جو دین میں نئی نئی تعویلات لارہے ہیں ان کے خلاف کام کریں گے تو انشاءاللہ کام میں برکت بھی ہوگی آسانی بھی ہوگی کامیابی بھی ہوگی اور میں سرزمین حرم سے بیٹھ کے آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اور اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ